فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَا وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور انہی خبروں کی وجہ سے سوسائٹی کا سیرہ ہماری سامنے آ جاتا ہے آج کی جی دو جو کرنٹ ایشوز ہیں ان میں سب سے پہلا جو کرنٹ ایشو یہ ہے کہ کراچی میں ایک ایسا گروس اور گرم ہے جو کہ ڈکیتیاں کرتا ہے رازنیاں کرتا ہے لوگوں کو لوٹتا ہے اور اس کے بعد جناب وہ روانہ ہو جاتا ہے بیرون ملک ٹور پر اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں پھر دوسری سوری کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایز ہیویل جو ہے ہمارے شرعی علوم کے استاد آپ سب کی شرعی علوم کے استاد فضلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں اور دوسری جانب فضلت الشیخ مفتی نمان فروکی صاحب موجود ہیں ہمارے شو کی شان ہے ہمارے مفتی آنے ہیں مفتی صاحب یہ جو پہلا کرنٹ ایشو ہے یہ جو کراچی میں ڈکیتی رازنی کی جو وارداتیں ہیں یہ دن با دن کیا بڑے عرصے سے ہی یہ چل رہی ہیں ایسے ان میں کم ہی نہیں ہے یہ بڑتی ہی ہم نے دیکھی ہیں تو ایک گروہ ایسا ہے جو کہ ٹریول ہسٹری بنا رہا ہے لوگوں کو لوٹتا ہے اور جانب دوسرے ملک جا کے آیاشیاں کرتے ہیں مزے کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ٹور کے لیے مفتی صاحب ڈکیتی کرنا اور ایسے کام کے لیے ڈکیتی کرنا جس کی بعد میں خیر بانٹی جائے آسانی بانٹی جائے یعنی کہ زکاة کر دینا شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے اس بارے مفتی نمان فرقی صاحب یہ عجیب ایک سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے رزق کشادہ کیا ہے یا کسی کے لیے تنگ کیا ہے تو اس کی حکمتوں کو زمین پر بدلنے کی کوشش کہ ہم کہیں ہم امیروں سے لے کے غریبوں کو دیں گے یہ اب نہیں بلکہ کئی جو مشہور ڈاکو گزرے ہیں اس دھرتی کے ان کے بارے میں بھی یہ آیا جی وہ فلان ڈاکو چاہتا ہے خیر خواہ لٹے رہے تھا خیر خواہ وہ یعنی دوسروں سے لوٹ کر غریبوں کی بڑی مدد کیا کرتا تھا تو یہ بالکل درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم رکھی ہے اس پر راضی رہنا چاہیے اور اس پر مزید کوشش حلال طریقے سے کرنی چاہیے تو یہ کسی کا مال لوٹنا اور غلط طریقے سے یعنی کوئی بھی مال نبی اکریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ کسی کی رضا یعنی دل کی خوشی کے بغیر اس کا مال لینا ہتھیانا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ دھوکہ دہی ہو کبزہ ہو ڈاکہ زنی ہو چوری چکاری ہو سکے سے اٹھا لیا جائے کچھ بھی ہو وہ سب کے سب جو ہے نا یہ جرائم ہیں اور اس کی تلافی جو ہے نا وہ روز قیامت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ حدیث مفلس جس میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کے گناہ ان کے انسان کے گناہ جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے اس کی نیکیاں پھر لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی اس میں لفظیں بقیدہ آقلا مالی کہ اس نے میرا مال کھایا تھا اس نے میرا مال کھایا تھا تو مال کھانے کے جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں ایسے سمجھ لیں وہ لوگ روز قیامت اس کا جواب ضرور دینا ہوگا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی اس وقت تو درموں دینار نہیں ہوں گے تبادلہ ہوگا تو نیکیوں کا ہی ہوگا اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو دوسروں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گے جو لوگ ایسے ہیں تو یہ شرن تو بہت بڑا جرم ہے اس پہ کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ڈاکہ زنی اور یہ ایک قدیم سے انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلی اقوام بھی قدیم سے یہ کام کرتے آئے راہ زنی کی وارد آتے اور اب بھی یہ ہوتا ہے لوگ یہ عموما کہہ دیتے ہیں عموما کہ جی چونکہ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو اور لوگ کیا کریں نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ اچھے کریں حلال طریقے سے اور اپنے حالات پر بھی رحم کریں اور لوگوں پر بھی رحم کریں یہ جو خوف راز پھیلانا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں جرم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مکہ کے لیے اس لیے کی تھی کہ امن ہوگا تو پھر معاش بھی ترقی کرے گی جن ملکوں میں امن ہوتا ہے وہیں کی معیشت ترقی کرتی ہے ہمارے یہاں قبضہ گروپ ہیں ہمارے یہاں ڈاکازنی کی وارداتیں پھر کہتے ہیں یہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا تو کیسے کریں یہی چیزیں جب ہمارا ساتھ چھوڑیں گی اور ہم ان سے دور ہٹیں گے اور لوگوں کے اندر یہ شعور ہوگا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں وہی چیز جو حلال طریقے سے آ سکتی ہے تو اسے حرام سے کیوں ہم سوچتے ہیں نجائز طریقے سے کیوں سوچتے ہیں تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے جو ہمارے ہاں لاحق ہے اور ہمیں اس سے باز آنا چاہیے بحیثیت قوم کسی بھی طریقے سے ہو اور یہ جو خاص مسئلہ تو اس میں غریبوں کو دینا ان کی مدد کرنا امیروں سے لے کے اور پھر عیاشیاں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات کہی جاتی ہے اور لوگ کیا کرے یہ لوگ صرف روٹی کے لیے نہیں ڈاکے مار رہے یہ مار رہے ہیں ڈاکے عیاشیوں کے لیے لگزریس کے لیے اور ایسا کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں دیکھئے کہ عمر و سکون تباہ ہے خوف و حراس ہے لوگ اپنے کام تسلی سے کر نہیں پاتے کوئی پیسہ جیب میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا تو ایسی صورتحال میں ہمیں ان لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہیے چاہے وہ کچھے کے ہوں چاہے پکے کے ہوں ان کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ آپ ان باتوں سے باز آجیں لوگوں کا آمن سکون وہ تباہ نہ کریں اس کا بہت بڑا جرم ہے شریعت میں سزا جو بتائے گی کہ یہ فساد فی الارض میں بھی آتا ہے کہ زمین میں فساد مچانے میں جو بنیادی کردار ہے وہ یہ ڈاکہ زنی اور ایسی وارداتوں کا ہے یہ اجتماعی زیادتیاں اور ایسے جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ سب فساد فی الارض میں بھی آتے ہیں تو فساد فی الارض اتنا بڑا گناہ ہے کہ بلکہ یہ یہاں تک کہا گیا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا جو ہے نا وہ ہے جرم تو اس کا مطلب ہے ان سب جرائم سے ہمیں باز آنا چاہیے بیس یہ دیکھو جے جے رزق حلال کھانا چاہیے اور حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے اناثر ہیں ان کے لیے کڑی سے کڑی جو ہیں وہ سزائیں انہیں دی جائیں امن و امان جو ہے اسے کسی صورت تباہ نہیں ہونے دینا چاہیے دوسری جانب جی گجرانوالا کا علاقہ ہے وہاں پر دو خاندانوں کا انتباہ ہو گیا ایک شخص کی جو ہے غلطی کی وجہ سے ایک شخص جو پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا پانچ سالہ بیٹا تھا اسے رستے سے ہٹانے کے لیے جو کہ رکاوٹ اس کی نظر میں تھا اس نے اسے نہر میں پھینک دیا اسی سے متعلق سوال یہ بنتا ہے کہ صفاق شخص نے شادی کی رکا میں راہ میں صفاق شخص نے شادی کی راہ میں رکاوٹ پانچ سالہ بچے کو نہر میں پھینک دیا اس کو قتل کر دیا گیا ایسے جرم کی مفتی صاحب سزا کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے اور یہ جو لوگ ایکسٹرامیرٹل افیرز رکھتے ہیں شادی شدہ لوگوں کا ایکسٹرامیرٹل افیرز رکھنا اس پر ذرا روشنی ڈالی ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یہ مسائل جب اللہ کے حدود کی پائے مالی ہو پھر اس کے اس طرح کی نتائج نکلتے ہیں یعنی اب دیکھو ایک عورت ہے اور وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے خاون فوت ہو گیا ہے یا نہیں ہے اب اس کے ساتھ یہ بندہ محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے اب بھی کیسی محبت ہے کہ اسی خاتون کا جو بچہ ہے معصوم پانچ سالہ اس کو قتل کر دیا نہر میں پھینک دیا تو یہ تو نہ محبت ہے اور نہیں کوئی روا اور جائز طریقہ ہے یہ تو ظلم در ظلم ہے ایسے شخص کی کیا سزا ہے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد میں ایک بچی ایسی تھی کہ ایک یہودی نے دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل دیا تھا ایک پتھر نیچے رکھ کے اس کے اوپر سر اس کا رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر پھینک دیا وہ بچی جو تھی ابھی وفات نہیں پائی تھی کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا وہ بچی جو ہے وہ لائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وہ محلے کے علاقے کے جو شریر بدماش قسم کے لوگ تھے ایک ایک کا نام لیا کہ کیا فلان نے تجھے قتل کیا فلان نے تجھے مارا وہ بچی جو تھی وہ سر ہلاتی تھی کہ نہیں نہیں پھر اس یہودی کا نام لیا گیا کہ اس یہودی نے تجھے ایسے انہیں ظلم کیا ہے اس بچی نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں اس یہودی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے پھر اس یہودی کو پکڑا گیا اور یہودی کو پکڑنے کے بعد اس سے پوچھا گیا اس نے اعتراف جرم کر لیا کہ ہاں یہ کام میں نے کیا ہے بخاری شریف کی یہ روات ہے پھر جس طرح اس نے اس بچی کا سر کچل کے قتل کر دیا تھا اسی طرح اس کو زمین پر لٹایا گیا نیچے ایک پتھر رکھے اور اوپر سے دوسرا پتھر اس کے سر پر پہنکا گیا اور اسی طرح جو کتبہ علیکم القحصاص قحصاص فرض کر دیا گیا ہے اور جس طرح اس کو قتل کر دیا تھا اسی طرح اس یہودی کو بھی قتل کر دیا گیا تو اس ظالم کو جس نے اس بچے کو پانی میں ڈبو کے نہر میں پھینکے قتل کر دیا ہے اسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے اور کوئی اس کے ساتھ نہ آسانی اور اسی طرح نرمی نہ برتی جائے اور قتل کر دیا ہے اس کی یہی سزا ہے یہ تو کسی مزید زندگی کا حقدار ہے ہی نہیں مفتی صاحب کیسے لوگ ہیں ہماری سوسائیٹی کے بچے معصوم ہوتے ہیں پھول جیسے بچے ہوتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا سلوک ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور نہر میں پھینک دیا پانچ سالہ وہ پتہ نہیں پانچ سالہ اس بچے کو سمجھ ہوگی یا سمجھ بوجھ نہیں ہوگی تو کیسے آپ یہ تیر کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ہمارے رشتے میں رکاوٹ ہے کیسے لوگ یعنی وہ سوال میں یہ ہے کہ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا وہ ماں نے بتا دیا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سنیتا یہ اظہار بھی کر دیا اسی وجہ سے اس نے کہا پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ کیسی محبت ہے یہ تو درندگی ہے محبت نہیں ہے شرعی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شرعی سوالوں میں سب سے پہلے مفتی صاحب کسی سے کرز کی رقم لینے ہو اور وہ نہ دے سکتا ہو تو اسے زکاة کی مد میں کاتا جا سکتا ہے ہم اسے مل کر اسے مالک بنائیں اور پھر واپس لے لیں اس پر یہ جو صورت ہے کہ ایک شخص وہ مقروض ہے قرض نہیں دے سکتا تو اب اس کی صورتیں دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص سال کے بعد دو سال کے بعد یا کسی بھی موقع پر وہ دینے کے قابل ہو جائے گا آپ کا قرضہ لٹا دے گا اگر صورت ایسی ہے تو ایسے بندے کو پیسے دے کے زکاة کے پیسے کہ یہ پیسے زکاة کے لے لیں اور جو ہے میرا قرضہ واپس کر دو یہ بالکل ٹھیک ہے یہ جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ قرضہ دے ہی نہیں سکتا یعنی پانچ سال کے بعد بھی نہیں دے سکتا دس سال کے بعد بھی نہیں دے سکتا بالکل مفلس ہیں قرضہ دے ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ یا زکاة میں منحا کر دینا زکاة میں اسے حساب کر لینا اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو دیکھ اور پھر اسے لے لینا یہ جو صورت ہے یہ ایک طرح سے دھوکہ ہے یعنی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے اور شرعی احکام سے بچنے کے لیے وہ ایک حیلہ گری کا سامان ہے تو حیلہ ہے یہ پھر جائز نہیں ہے یعنی کم از کم وہ مقروض شخص چھے ماہ بعد سال بعد دقت کے ساتھ اور اسی تنگی کے ساتھ آپ کا قرضہ اتار سکتا ہے تو اس کے ساتھ یہ صورت بن سکتی ہے شیخ محمد ابن صالح الہسیمین رحمہ اللہ اور دیگر نے یہی لکھا ہے جبکہ اگر وہ دے نہیں سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا وہ پیسہ ڈوب گیا ہے وہ قرض میت ہے مردہ قرض ہے اب اس کو نکالنے کے لیے آپ یہ ہیلہ کرتے ہیں کہ اللہ کا جو فریضہ ہے آپ کے ذمہ وہ بھی ادا ہو جائے وہ بھی ادا ہو جائے اور ادھر یہ کام بھی ہو جائے یہ بھی ہوش کے ناخن جو ہے ادھر والے جو بھی ہیں وہ ان کو یہاں سے ہم اپنے میسج اپنے پلٹ فارم سے میسج بھی دینا چاہیں گے کہ بھائی ہوش کے ناخن لیں اور جو ادھر دے رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ دیکھ لیا کریں تکی کر لیا کریں ویسے تو ادھر لینے والا وہ تو بڑا پہلے پہل تو وہ بہت اس نے چیرہ ماسومانہ باڈی لینگویج ہوتی ہے لیکن جب وہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد پھر بس آگے معاملات خراب ہوتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی معاملہ ہے اس میں جب آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں جب آپ اس میں کوئی نہ کوئی بوگس چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ دن با دن اس کے جو کونسیکوینسز ہیں وہ بڑے عجیب و غریب نکلتے ہیں اسی طرح ایک صاحب ہے انہوں نے مفتی صاحب جھوٹ کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم کیا شادی کی اور انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں جاب کرتا ہوں تو جب شادی کے بعد بیوی کو پتا چلا کہ یہ جاب نہیں کرتے ہیں تو کیا اسی بنیاد پر وہ بیوی ان سے خلا لے سکتی ہے اس سوال کو کنٹینیو کریں گے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائف کالر بھی مفتی نمان فروغی صاحب موجود ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جی محمد عرسلان صاحب رحیم یار خان سے کیسے مزاج ہیں ٹھیک علم دلہ سنائیں بڑی ہے جی اللہ ویل کیا جانا چاہیں گے جی میرا ایک مسئلہ ہے کہ پوچھنا ہے کہ ہم نے بہن سے وغیرہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہم دودھ نکالتے ہیں اور اسے سیل کرتے ہیں اچھا جب ہم دودھ نکالتے ہیں اور کسی کھلے سپن میں ڈالتے ہیں جمع کرتے ہیں اس کی جو پچھلے جو جس میں ڈالتے ہیں اس کے لئے ٹیٹو میں لگتا ہے دودھ اچھا وہ پوچھنا تھا کہ وہ ہی پھر پانی ہم تھوڑا سا ڈالتے ہیں وہ دودھ میں ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ پوچھنا تھا کہ اسلام اس کے بارے کیا ہے اس کا شریح مسئلہ کیا ہے اس کا اچھا شریعت کیا کہتی ہے کہ جب آپ وہ بھینس کا دودھ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ مارے پروگرام کا حصہ بنے جب دودھ وہ دویا جاتا ہے اس کے بعد مفتی صاحب اس میں کوئی تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا مجھے سوال کی سمجھ اس طرح آئی کہ وہ برتن میں تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا دودھ لگتا رہ جاتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس میں پانی ملا کے اس کو اس میں پانی ڈال کے تاکہ وہ مکمل آ جائے دوسری دودھ کے ساتھ شامل ہو جائے وہاں پر یعنی اگر آپ اس کو ڈالیں گے اس دودھ کو تو وہ نہیں آئے گا انٹینشن نیت یہ ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا اور فن اس طرح کی چیز کی ممانت نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ بڑھانے کے لیے اور یا دودھ کے اندر اس طرح جالکاری کرنے کی نیت سے یہ کام نہیں ہوتا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ دودھ زائے نہ ہو جائے اور اس کو بھی اس میں ڈال لیتے ہیں بے دودھی نہ ہو یعنی اس میں ایک اگر جائش نکلتی ہے لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور تقوی کی جانب کو پکڑتا ہے اس کیلئے چاہیے کہ یہ بھی نہ کریں وہ ٹھیک ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں پانی ڈال کے اس کو دوسرے برطن میں ڈال دیں وہ خود اپنے گھر میں استعمال کریں اور اپنا جو دودھ ہے اس کو خالص ہی رکھیں دودھ یعنی پانی کی امیزش بلکل نہ ہونے دیں یہ تھوڑا تا پانی اس وقت بھی یہ ڈالتے ہیں جب نا تھنوں سے دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے ڈال لیتے ہیں اس میں تاکہ یہ جلدی اس کا بڑھنا شروع ہو جائے لیکن حق یہ ہے کہ بلکل ان چیزوں سے اجتناب ہو تو انشاءاللہ یہ تقویٰ ہے اور دع ما یریبک الہ ما لا یریبک اس چیز کو چھوڑ دو جو تجھے شک میں ڈالے اور اس چیز کو حاصل کرو اس پر عمل کرو جو تجھے شک میں نہ ڈالے تو یہ ایک شک والی صورت ہے نا تو الحلال بیونن والحرام بیونن وبینہما مشتبعات حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے دونوں کے درمیان کچھ مشتبع چیزیں ہیں لا يعلمها کثیر من الناس بہت سے لوگوں سے نہیں جانتے بعض لوگوں کو پتہ ہے تو جس شخص نے ان مشتبع چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا فقد استبرع لدینہی وعردہی اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنے عزت کو بھی بچا لیا یعنی کہ اگر آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ سو پرسنٹ آپ کسی کو خالص چیز دیں گے تو وہ سو پرسنٹ ہی ہونی چاہیے اگر آپ اس میں کچھ شامل کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے زیادہ نہیں اس میں ملاوٹ کی تو وہ آپ اپنے لئے رکھیں دیفنیٹلی جو کمیٹمنٹ ہے وہ کمیٹمنٹ کو پورا کریں یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا بریک سے واپس آتے ہیں اور شرعی سوالات اور شرعی جو ہے وہ رانمائی کے ساتھ انشاءالاکب ہے فاسألوا اہل الذکر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر ان كنتم لا تعلمون ویلکم بیک جی ایک بار پھر پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے جھوٹ کا کہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ کئی نہ کئی اس کے جو نتائج ہیں آغاز تو اس کا بڑا سنیری ہوتا ہے اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے تو ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جناب جھوٹ سے بنا جو رشتہ ہے اس میں پائے داری نہیں ہوتی اسی طرح کا معاملہ ایک ہماری بہن کے ساتھ پیش آیا مفتی صاحب ایک صاحب نے شادی کی ایک خاتون سے اور انہیں پہلے پہل انہوں نے کہا کہ میں بڑی اچھی ہینڈسم سیلری لے رہا ہوں نوکری کر رہا ہوں بہت اچھی جب شادی ہوئی شادی کے بعد انہیں پتا چلا ان کی اہلیہ کو کہ یہ نوکری نہیں کر رہے ہیں ان کی جاب نہیں ہے جاب لیس ہیں تو اب وہ خاتون جو ہیں وہ جو ہماری بہن ہیں وہ صاحب سے خلا چاہتی ہیں تو اس صورت عالم میں خلا لینا کیسا ہے جی عموماً ایسے ہوتا ہے کہ رشتے جب کیے جاتے ہیں تو اس میں غلط بیانی کا انصر ضرور شامل کیا جاتا ہے دونوں اطراف سے یعنی یہ کہا جاتا ہے جی بچہ سوم و صلاحات کا پابند ہے یہ بڑی اچھی جاب ہے یہ یہاں کرتا ہے بلکہ ایک دوسرے کا کاروبار بتا کے کسی کزن کا ایسے بھی رشتے کر لیے جاتے ہیں یا کوئی جھوٹا کاغذ کارٹ بنا کے ظاہر کر دیا جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دھوکہ دہی میں آتی ہیں اور ایسا انسان جو اپنی زندگی کے اہم ترین مرحلے میں ہے زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے مرحلہ ہے تو اس میں جو شخص جھوٹ بول رہا ہے تو بھاگی اس کے عام معاملات میں کیا ہوگا یہاں پہ ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تین جگہوں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ان میں سے ایک ہے میاں بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن لیورزیاہا کہ اس کے رازی کر دے اسے خوش کر دے تو اس حوالے سے ہمارا شعور بلکل واضح ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ ان معاملات میں نہیں ہے جس میں کسی کی حق تلفی ہو کسی کو نقصان پنچائے جائے دونوں میں سے کسی ایک کو اس کے پیچھے ایک مسکراہت بھی ہاں اس کے پیچھے اصل یہ ہے کہ صرف اس نے معاشرت کے طور پہ یعنی آپ کی اگرچہ اس سے اتنی محبت نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں تو تمہارے لیے چاند تارے توڑ لوں ایسے کر لوں میں آج کتنا مزیدار کھانا ہے یعنی اس قسم کی باتیں ہیں اس کو بنیاد بنا کے کوئی اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا رہے یا کوئی میاں ہو تو اچھا بیوی ہے تو میاں سے جھوٹ بولتی رہے تو یہ غلط ہوگا جس میں کسی کی حق تلفی ہو اور یہ بہت بڑی حق تلفی ہے دیکھئے آج چلیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مال ہی سب کچھ ہے رشتوں میں دین کو پریاریٹی دینی چاہیے لیکن دوسری طرف یہ دیکھئے کہ سیدنا سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں کہ آپ کو بتا ہے کہ اہت میں آپ کے ساتھ شریک تھے اور شہید ہو گئے تو اب جو ہے ان کے بھائی نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے تو اب ان کی شادی نہیں ہوگی یعنی مال ان کے پاس نہیں ہے تو ان کی شادی نہیں ہوگی یہ میں آپ کو اہد نبی کی بات بتا رہا اس کا مطلب ہے مال کی بیس پر شادی ہونا یہ اس دور میں بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ مال نہ ہو تو اب بھی اگر مالی حیثیت کو دیکھ کے لوگ رشتہ کرتے ہیں تو یہ نجائز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پریائٹی دین کو دینی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مال کے مارے میں دین کے مارے میں جھوٹ بولے تو یہ بالکل غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کسی کی عزت کا قدر کا کتنا خیال لگتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے دو طرف سے پیغام آئے ہیں ایک تو ابو جہم کی طرف سے آئے ایک معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے پیغام آیا تو آپ نے فرمایا دونوں کے بارے ہیں فرمایا کہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تو مال نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرے ابو جہم یہ وہ شخص ہیں جو ہمیشہ اپنا ڈنڈا اپنے کندے پر رکھتے ہیں یعنی مارتے بہت ہیں بھگمات کو تو اس وجہ سے آپ نے دونوں کی نفی کر دی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب رشتے کا معاملہ ہو تو اس میں بالکل واضح کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عزت کا خیال لگتے تھے لیکن رشتے کی بات آئی تو آپ نے کلیر کٹ بتایا جو صورتحال تھی کہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رشتوں کے معاملے میں جھوٹ یہ نہیں بولنا چاہیے اور وہ خلا اگر اس بیس میں لیرا چاہے تو اس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ جرم نہیں ہے جس نے اہم معاملے میں جھوٹ بولا ہے اس سے باقی زندگی میں کیا توقع ہو سکتی ہے کیا توقع ہو کوشش کیا کریں کہ معاملات میں ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے شفافیت ہونا بہت ضروری ہے اور خاص کر رشتوں میں شفافیت بہت ضروری ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائف کالر موجود ہے محمد عرشد صاحب گزرانوالہ سے جی اسلام علیکم والیکم والیکم السلام عرشد بھائی میں محمد عرشد سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کچھ نا اطلاع کے بارے میں معلومات چاہیے بلکل 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 یعنی کہہ جانا چاہیے میرا چھوٹا بھائی ہے وہ سمیلے پاکستان سے بائی رہے تو ان کی نا دونوں کی تھوڑے سے اطلاعات کی وجہ سے اطلاع ہو گئی ہے انہوں نے ایک بیجی ہے ٹھیک ہے ابھی سمیلے کہ دو ماہ ہو گئے ہیں دو ماہ کے بعد تیسرے ماہ انہوں نے رجوع کر لی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان کی ایک ہی طلاع ہو گئی ہے یا دو ماہ کے بعد دونوں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو تیسرے ماہ کے بعد اگر ان کی رجوع ہو گئی ہے تو کیا اس کے لیے ان کی مشاورہ ضروری ہے وہ ایک دوسرے قحاد مل سکتے ہیں جی بہت شکریہ عرشد بھائی آپ مارے پروگرام کا مفتی صاحب شیطان کو خوش کرنے والے بہت سے کیسی جاتے ہیں اور دن بہت دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں طلاق والا معاملہ ہے سوال آپ نے سنا تو کیا رہنمائی ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ایک طلاق دی اور اس کے بعد پھر دوسرے مہینے کے بعد انہوں نے تیسرے مہینے کا تذکرہ کیا کہ تیسرے مہینے کے بعد رجوع کیا تو یہاں پہ ایک اشکال ہے چونکہ دونوں باتیں ہمارے سامنے آئیں تو اس پہ ایسا ہے کہ جب ایک طلاق دی ہو مفتی صاحب دو ماہ کے بعد انہوں نے رجوع کیا دو ماہ کے بعد کیونکہ مجھے ایسے لگاتی چلیں دو ماہ کے بعد تیسرے ماہ میں تیسرے ماہ میں رجوع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جب ایک طلاق دے دیں یا دو طلاقیں دے دیں اور عدد گزر جائے تو پھر تو آٹومیٹکلی نکاح فسخ ہو جاتا ہے لیکن اگر عدد کے اندر اندر رجوع کر لیا جائے تو رجوع کرنے کا حق ہے یہی تو وہ آیت مبارکہ جو مشہور ہے کہ طلاق جو ہے نا دو مرتبہ ہے یعنی پہلی اور دوسری مرتبہ یہ آپ نے طلاق دی ہے اگر تو پھر فا امساکم بی معروف تیسری مرتبہ جو ہے نا یا تو آپ روک لیں یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دیں تو دو طلاقوں کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے عدد کے اندر اندر تو انہوں نے عدد کے اندر اگر رجوع کر لیا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا اور ہم نے سمجھا اگر عدد گزر گئی تین ماہ تو پھر نیا نکاح کرانا پڑے گا اس کے علاوہ وہ پھر میاں بیوی بن سکتے ہیں اور یہ جو آپس پہ انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم آپس پہ مل سکتے ہیں تو یقینت مل سکتے ہیں جب بیوی کو خامد اپنی زوجیت میں دوبارہ لا سکتا ہے رجوع کا حق رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے مل بھی سکتا ہے اور یہی تو اس کا مقصد ہے مفتی صاحب انہوں نے کیونکہ ٹیلی فونیکلی یہ معاملہ ہوا ہوگا وہ خامد بار بیٹھے ہیں یہ پاکستان بیٹھیں ہیں تو انہوں نے تین بار کہا ہوگا طلاق طلاق تو وہ ایک بار کانسیڈر ہوگی ہاں جی وہ تو ایک مرتبہ ہی ہوگی ایک دفعہ اگر زیادہ بھی کہہ دیں تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے کیونکہ یہ تو واضح حدیث اس پارے میں حضرت ابن عباس کی موجود ہے کہ نعید صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تین جو طلاقے تھی ایک دفعہ وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی اور شریعت کے مقاصد بھی یہی ہے کہ موقع دیا جائے یہ تین جو طلاقے ہیں یا دو طلاقے ایک وقت میں دینا وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ تاقید کریں بلکہ یہ ہے کہ سوچ بچار کر لیں اللہ تعالیٰ جی خیر و برکت فرمائے آسانی فرمائے اور یہ جو ہم شیطان کو خوش کرنے والا وہ اس پر مفتی صاحب ہے دینی حوالہ بھی ہے جس نے طلاق والے معاملے پر شیطان شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تو نے کام کی ہے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے ایک اور معاشرتی مسئلہ ہے ہماری ایک بہن نے ڈسکس کیا ہے کہ کئی ماہیں جو ہیں وہ ننے منے بچوں کو نحلاتی ہیں بچوں کی بھی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے پھر وہ ایک ٹائم آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے والدہ سے نہانا ہے تو واش روم میں والدہ اور بچہ کٹھے ان کو نلانے کا احتمام کیا جاتا ہے تو اسی سے متعلق ایک سائلہ ہماری بہن ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ کس عمر تک بچوں کو نحلانے کا اس طریقے سے احتمام کیا جا سکتا ہے اور دین اسلام کیا کہتا ہے ایک گناہ میں تو شمار نہیں ہوگا ہاں دی یہ جو ہے بچوں کو لے کے ماں کا اور بچوں کو یک ساتھ نہانا چھوٹے بچے اتنے چھوٹے جن کو عورتوں کے مسائل کا کوئی ادراک نہ ہو اور ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہ ہو تو ان کو تو ساتھ نہلا سکتے ہیں اور اس کی عمر مثلا ایک سال ہے دو سال ہے یہ تین سال ہے یہ تین سال اس کے اندر اندر اگر وہ نہلائیں بچوں کو اپنے ساتھ تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں لیکن اگر اسی عمر بڑھ جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے پھر ساتھ نہ نہلائیں وہ الگ نہائیں اور بچوں کو الگ نہلائیں یعنی جب بچوں کو نہلائیں تو کپڑے پینے ہوئے ہوں اور جب بچوں کو نہلائیں پھر الگ سے نہلائیں یہ ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ واشروم میں بندہ بلکل ننگے ہوکے نہا سکتا ہے غسل کر سکتا ہے کپڑے پین کے یا کچھ پردہ کر کے یہ ضروری نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ نہا رہے تھے وہ کہاں نہا رہے تھے نہر کے کنارے پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ موجزہ دکھایا وہ پتھر چل پڑا کپڑے بھی لے گئے بن اسرائیل کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بہت حیاء کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ نہیں نہاتے ایک جا تو یہ کوئی بیماری رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کے بارے میں بتا دی کہ کوئی بیمار نہیں ہے تو وہ ایسی نہا رہے تھے ایوبہ علیہ السلام وہ بھی بغیر کپڑوں کے نہا رہے تھے بخاری شریح میں اور یانن تو یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کچھ کپڑے پہن کے نہائے لیکن اگر ایسی صورت ہو تو بہتر ہے بچے جو ہیں وہ دو تین سال سے کم عمر کے جو ہیں ان کو ساتھ نہلا سکتی اس سے زیادہ اس سے زیادہ عمر والے بچے جو ہے جی جی بہتر ہو گیا اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے واپس ہا کے اسی سوال پر مفتی صاحب دوبارہ پھر اکتفہ روشنی ڈالیں گے خادم حسین صاحب ہیں جی شیخ اپورا سے اسلام علیکم برحمت اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام خادم بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے قریت سے جی سر وہ آپ سے بات یہ کرنی تھی مفتی صاحب سے کہ میری بیٹی کا چار سال سے مسئلہ چل رہا تھا ابھی انہوں نے ایک طلاق دیئی ہے ٹھیک ہے تو وہ طلاق بھی کسی کے پاس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک بیٹی نے تصریب بھی نہیں کی اور ہم نے نا عرصہ چار سال سے وہ بچی کو اور ماں کو میں پال رہا ہوں ہم اور خود میں ڈالیسز پہ بھی ہوں ٹھیک ہے تو کیا اب وہ صلاح کی طرف آ رہے ہیں تو کیا اس میں ہم بچی کا اور بچے کا خرچہ ان سے لے سکتے ہیں جے 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 بہت شکریہ علیہ اور گرنٹی کے طور پر ہم بچی کے نام پر کچھ چیز بھی لکھوا سکتے ہیں جے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی خادم بھائی اللہ تبارک و تعالیہ آسانیہ فرمائے آپ کو صحت اندرستی دے مفتی صاحب ہاں یعنی علیدگی تو ایسے نہیں ہوئی کہ طلاق ہو گئی ہو بیٹی جو ہے ان کے گھر بیٹی ہے اور بندہ اپنے گھر ہے اب وہ جتنی دیر وہ گھر بیٹی ہے تو اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے تو بیٹے کا خرچہ جو ہے نا وہ تو جو اس کا بچہ ہے وہ تو اس باپ ہی کے ذمہ ہے اور جو بیوی ہے اگر غلطی اس عورت کی ہے نشوذ اس کی طرف سے ہے نافرمانی اس کی طرف سے ہے پھر خرچے کا حق نہیں بنتا اس خاون پر کیونکہ اس نے نہیں نکالا بلکہ یہ خود ہی آئی ہے اگر یہ صورتحال ہے اور اگر اس نے اب طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد اب جو ہے رجی طلاق ہے تو رجی طلاق کے بعد صلح ہو سکتی ہے صلح ہو سکتی ہے اور کوئی چیز شرائط کے طور پر سیکیورٹی کے لیے اپنے اعتماد کے لیے یہ لکھواتے ہیں برکل حق ہے جو بھی شرط لگاتے ہیں اس معاہدے کے تحت اور پھر سے ملنے کے لیے کوئی شرط لگاتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے لگا سکتی ہے اللہ تبارک وطلہ جی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے ہمارے جو ازدواجی معاملات ہیں ان میں مزید جو ہے ہمیں بڑا جو ہے اوور پروٹیکٹیو ہونا چاہیے کہ کونسی ایسی چیز ہے جو کہ پارٹنر کو پسند نا پسند ہے تاکہ جو اس طرح کا یہ جو معاملہ ہے ڈیوارس والا معاملہ ہے وہاں تک بات نہ جائے اگلے سوال پر جانے سے پہلے یہاں پر بریک لیں گے بریک سے واپس آتے ہیں اور شرعی سوال کا سلسل آگئے مناتے ہیں فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ویلکم بیک جی ایک بار پھر آپ کو اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں دین اسلام جو ہے ہر حوالے سے ہمیں رانمائی کرتا ہے کتاب و سنت میں ہر چیز موجود ہے معاشرتی مسائل موجود ہیں ہر حوالے سے ہماری جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے ہماری ایک بہن ہے وہ جانا چاہی ہیں کہ مفتی صاحب وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور اسی دوران اگر کوئی غیر میرم آ جائے تو اس کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور سیکنڈلی جو ہے اسی طرح اگر باہر جو ہے غیر میرموں کے سامنے نماز پڑھی جائے تو اس پر کیا دین اسلام کیا کہتا ہے اس پر ایسا ہے کہ جو شریعت میں گھر میں داخل ہونے کی اجازت رکھی گئی ہے تو اس میں مقاصد یہی ہیں کہ گھر میں جو جس بھی حالت میں خاتون ہے وہ پردہ ٹھیک کر لے اپنے آپ کو بہتر کر لے تاکہ کوئی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے یہ ظاہر ہے انہی کوئی اجازت مل سکتی ہے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں مختی صاحب اگر وہ پڑھ رہی ہیں اور اسی نماز پڑھنے کے دوران ہی کوئی سپونٹینیس آ جاتا ہے انہی نہیں پتا ہوتا ہاں وہی نا کہ جب وہ بیل بجائے گا جب وہ اندر آنے کی اجازت لے گا اسلام علیکم رحمت اللہ کہے گا تو یہ سب چیزیں جو عورت نماز پڑھ رہی ہے اس کو بتا چل جائے گا کہ ایسا ہے وہ اب کیا کرے کہ اپنے پردے کو تھوڑا آگے کر لے یعنی بلکل چہرہ نہیں ڈابنا چاہیے پردے کو اپنا ڈوبٹا چادر جو لے کے وہ پڑھ رہی ہے نماز اس کو تھوڑا آگے کر لے اور کوشش کرے کہ وہ یعنی جو جنہوں نے دروازہ کھولا ہے لائے ہیں پہلی تو یہ بات ہے تو ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا جائے وہ نماز پڑھ لے اور ایسے ہوتا ہے ابھی وہ بیزی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی آپ ذرا تشریف رکھئے یعنی یہ بہت اچھا انداز ہے اور ہمارے گھروں میں تقریباً ہر ایک گھر میں ڈرائنگ روم تقریباً موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کو بٹھایا جائے اور یہ نماز پڑھے اگر بل فرز پھر بھی کوئی ایسے بے تکلیفی سے آگے آگیا یا کوئی ایسا ہے تو اس عورت اپنے ثقاف کو تھوڑا اور آگے کر لے اسی طرح باہر اگر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نماز کو موقع نہ کریں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ ٹورز وغیرہ ہوتے ہیں یہ لوگ پارک میں جاتے ہیں حالانکہ نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ اب ہم ادھر سامنے نماز پڑھیں تو ایسا نہیں ہے آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبی کے اندر عورتیں اور مرد اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یعنی عورتوں کی صفے پیچھے ہوتی تھی مردوں کی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپس میں دور رکھنے کے لیے کیا فرمایا تھا کہ عورتوں کی سب سے بہتر صفے وہ ہیں جو پچھلی ہیں اور مردوں کی سب سے بہتر صفے وہ ہیں جو اگلی ہیں یعنی اختلاعات کا جتنا کم خدشہ ہو وہ بہتر ہے لیکن آپ یہ تو دیکھ لیں کہ عہد نبی میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں مسجد نبی کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے سامنے نماز پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے لیکن وہ پردہ جو ہونا چاہیے اور وہ ہو اور پھر عورتیں پہلے چلی جاتی تھی یہ عدب آداب بتا رہا ہوں عہد نبی کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رخ کرتے اور پھر صحابہ اکرام اپنی جگہ سے اٹھتے تھے یہ عدب آداب بھی تھے اس دور کے تو ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عورتیں باہر نماز پڑھ سکتی ہیں اور پڑھنی چاہیے خصوصاً جو بیرون ممالک میں ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگایا اور وہ نماز پڑھ رہی ہوں تو ان کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے یہ کون سا دین ہے اور کیسے یہ ایکسرسائز ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور یہاں بھی ایسے کرنا چاہیے کوئی پارک گیا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہم جو بھی کریں ہمارا شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے جو بھی کام ہو وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے آپ کی عبادت بھی آپ کے تمام تر معاملہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہونے چاہیے ایک اور ہماری بہن ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ چھوٹی بہن فوت ہو گئی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے ایک لائف کالر موجود ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ کون کہاں سے جی بھائی اپنا نام بتا دیجئے اور کہاں سے آپ جی میں محمد عاصم جاوید حاصل پور سے بات کر رہا ہوں جی عاصم بھائی اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کیا جاننا چاہیں گے میرے بھائی جی سر یہ مختصہ سے یہی پوچھ رہا تھا پہلے بھی دودھ کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے جی جی دودھ کے بارے میں دودھ میں برف ملاتے ہیں تاکہ دودھ ٹھڑڈا رہے ہاں جی بلکل ایسا ہے سمرز میں ہوتا ہے گر میں ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ دودھ میں برف ہوتا ہے دودھ کی مقدار سے بھی زیادہ ڈال دیتے ہیں تو یہ پوچھنا تھا کہ برف کو بچانے کے لئے برف ملائی بلکل ایسا ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے جی بہت شکری عاصف بھائی جی جی تینکیو سو مچ آپ مارے پروگرام کا حصہ بنے مفسی صاحب روشنی ڈالی ہے دودھ کو بچانے کے لئے برف ڈالی جاتے ہیں دودھ کی مقدار سے زیادہ برف ڈالی جاتے ہیں یہ اچھی بات ہوتا ہے حقیقت بیس ریالیٹی بیس دودھ کو بچانے کے لئے برف ڈالنا یہ صحیح ہے لیکن دودھ کو بڑھانا جائز نہیں ہے اس کا حل یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس برف کو ایک موٹے شاپر میں ڈالیں گے تاکہ وہ پانی بن کے دودھ میں شامل نہ ہو جائے اس کی جو ٹھنڈک ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے دودھ محفوظ رہے یہ طریقہ تو درست ہے لیکن دودھ کو بچانے کے لئے اور بڑھانے کے لئے یہ ہیلے اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس سانچے میں دودھ ہے اس کی اردگرد برف کو لگا دیا جائے وہ بھی نیک نیتی والا ایلیمنٹ ہو اور ہم نے شورٹی دیئے کہ سو فیصد خالص ملے گا تو مفتی صاحب ہم کوشش کر سکتے ہیں ہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پانی نہیں ریالا ہے ہم نے برف ریالا ہے دودھ کو بچانے کے لئے لیکن مقدار اس کی وہ اصل جو دودھ ہے اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں مفتی صاحب یہ ایک زیادتی ہے اور ظلم ہے ایسے عظیم گوالیں موجود ہیں ابھی جو بتا رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں کہ ہم پانی ملا رہے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے پہلا جو سوال تھا تمہاں بھی اس شخص کو داد دینی چاہیے داد دینی چاہیے کہ جی دیکھیں اگر ایسے لوگ ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں اور ہم انہیں دادے تحسین دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس دور میں بھی اتنے وہ محتاط ہیں محتاط ہیں مجھے ایک بزرگ ہیں ان کا واقعہ یاد ہے کہ وہ دودھ لاتے تھے غالباً یہ شیخ ابرہ سے آگے لاہور میں وہ لاتے تھے دودھ بہت پرانی بات ہے میرے بزرگ ہیں انہوں نے سکتے تو وہ کہتے تھے کہ وہ جتنی برف ڈالتے تھے تو اتنے آ کے یہاں پہ پیسے کٹواتے تھے کہ میرا اتنے میں نے برف ڈالی ہے تو اتنے میں پیسے میں کم لوں گا کیوں اور دودھ چونکہ محفوظ پنچانا ہوتا ہے اور یہ گرویوں میں اکثر پیش ہوتا ہے اب تو خیر گاڑییں ایسی ہیں جن میں وہ انہوں نے ایسی چلرز وغیرہ وہ موجود ہوتے ہیں بارال پھر بھی اگر کوئی ذاتی طور پر ایسے کرتا ہے تو اسے بہت محتاط کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ خیر دے ایسے لوگوں کا اضافہ فرمائے یہ پہلے ایک سوال آیا تھا کہ ایک شخص نے فون کیا تھا کہ بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے اور چار سال سے وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے وہ فقط تھوڑی تھی غلط فہمی ہو گئی تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی ہے چار سال سے وہ بیٹھی ہے اب اس کے بعد وہ عدد بھی اس کی گزر چکی ہے تو خرچہ تو اس صورت میں اس کا نہیں بلتا ہاں وہ بچے کا خرچہ وہ باقیدہ لے سکتی ہے جتنی سال گدر چکے ہیں بچے کا خرچہ اس کا حق ہے کہ وہ لے لے ایک بات ہو گئی اب جب وہ ایک طلاق ہوئی ہے اور صلح کرنا چاہتے ہیں تو تجدید نکاز ضروری ہے باقی اس حوالے سے جو بھی شرائط وہ تیع کرتے ہیں ان کا حق ہے اعتماد کے لیے یہ اس بات کی وضاحت ضروری تھی لائیو کالر سے پہلے ہم اپنی بہن کا ہم نے سوال وہ رکھا تھا کہ چھوٹی بہن فوت ہو گئی ہے ہم اس کے خواند کا رشتہ کرانا چاہتے ہیں مگر والدہ بہت بد دعائیں دیتی ہیں کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے اور کیا ہم ان کی زد میں آ سکتی ہیں حدیث میں آتا ہے بندے کی دعا مسلسل قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ مانگے اور اسی طرح قطع رحمی کی دعا اگر قطع رحمی کی دعا کوئی مانگے یا گناہ والی دعا مانگے تو وہ قبول نہیں ہوتی تو یہ مطمئن رہے ہماری یہ بہن کہ ان کی والدہ کی جو بد دعا ہے دے جو اس کی زد میں یہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ دعا جو ہے قطع رحمی والی ہے گناہ والی ہے یہ تو نیکی کا کام کر رہے ہیں اور رشتہ اس کے لئے ڈھونڈ رہے ہیں قدیم ایک تعلق تو ہے اور بہن کا خواند رہا ہے تو اس کی اولاد بھی ہوگی تو یہ سل رحمی کا تقادہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ تعاون کریں اب بد دعا جو ہے وہ ان کی والدہ جو دے رہی ہے تو یہ بد دعا کے زد میں یہ لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ بد دعا گناہ اور قطع رحمی والی ہے مفتی صاحب دیکھیں کیسے کیسے عظیم لوگ بھی موجود ہیں سوسائٹی میں کہ ایک جانب غم بھی چل رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے آپ کو پتا ہے پیرلل کہ وہ اسلامی پرنسپلز کو بھی فالو کرنے کی پر پور کوشش کی جاری ہے ماں کی جو عزت قدر ہے وہ کہتی ہیں کہ ان پہ بھی زد نہ آئے اور ان کا عدب احترام ہم ان سے اس نے سلوک میں بھی فرق نہ آئے تو وہ جو بد دعا ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ان سے کوئی جسارت کر رہی ہیں کوئی ایسا وہ کہتی ہیں مزامت بھی نہیں کر رہی ہے رزسٹنس نہیں کی جاری اور ان کی خواہش یہی ہے کہ ان کے بچے جو ان کے بھانجے ہیں وہ ان کی کوئی اچھی ممتہ سے محرون نہ ہو ان کو کوئی متبادل مل جائے انہیں تو ان کی سوچ بھی اچھی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور جب دین اسلام کہتا ہے کہ کسرت ازدواج جو ہے اگر آپ بیلنس کر سکتے ہیں اگر آپ توازن برقرار رکھ سکتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ہمیں اسلام کے اصولوں پر جو ہے مفتی صاحب کسرت ازدواج پر کوئی روشنی ڈالی ہے کسرت ازدواج جو ہے نا یہ بنیادی طور پر تو جائز ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ عدل ہے اگر تم یہ اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سک ہوگے یا پہلی کی طرف مائل رہو گے یا دوسری کی طرف مائل رہو گے جو ایک کو کل معلقہ لٹکائی ہوئی چھوڑ دیں گے تو پھر فواحدہ پھر ایک کے ساتھ ہی نکاح کرو اور اگر عدل کر سکتے ہو آپ کو ضرورت ہے اور دونوں کے درمیان عدل و انصاف باقیدہ تو پھر مشروع ہے مشروع ہے لیکن بیلنس برابر رکھنا یہ بہت ضروری ہے ورنہ زندگی بڑی تلق ہو جائے گی تلق ہو جائے گی مہتر صاحب کیسے جو ہے سوسائٹی میں فی میلز کی تربیت کی جائے فی میلز تو آگر سے کاؤنٹر کوسشن بھی کرتی ہیں کہ جو ایک کا نہیں ہو سکا وہ دوسری تیسری چوتھی کا کیسے ہوگا تو کیسے کائل کرنے کی کوشش کی جائے مجھے ایک واقعہ ملکل مستثل کی دی میں نے ہمارے کلیگ ہیں ان کو لارہا تھا وہ کہتے ہیں میں نے سیالکورٹ جانا ہے خیر بتانے لگے میری سسٹر کی وہاں شادی ہوئی ہے تو میں ویسے پوچھ رہا تھا کیسے کہاں پر رہتے ہیں تو انہوں نے بتایا میری سسٹر دوسری جگہ گئی ہے یعنی پہلے اس شخص کی شادی تھی اس کی اولاد نہیں تھی پھر میری جو بیوہ بہن تھی اس کی کہیں سے بات چلی اور اس کے ساتھ نکاح ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ پہلی ان کی جو بیوی ہے اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ ہم اپنی بہن سے زیادہ اس کا خیال لگتے ہیں سبحان اللہ یعنی اس قدر وہ اخلاق کی ہے اور آج تک اس نے کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچائی اور دونوں رہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اولاد بھی دی اس کے دو بیٹے بھی ہیں اور وہ پھر بھی ان کے ساتھ کوئی حسد بغض ایسی چیز نہیں ہے تو ایسے مثالیں اگر موجود ہیں اس معاشرے کے اندر تو ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور یہ نا ہمیشہ سمجھا جائے کہ جو دوسری شادی کرے گا وہ غلط ہی کرے گا غلط ہی ہوگا اس کے ساتھ ایسا ایسا بالکل اور ہمارے ساتھ مثال موجود ہے شیخ صاحب کی دو شادی ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اسلامی پرنسپلز کے اپنی زندگیاں گزاریں یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیر اور جمعیرات کے شب حاضر ہوں گے پیر اور جمعیرات کو روزوں کو اعتمام کیا کیجئے اس دن جو عجر و ثواب ہے تو پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یہی پر مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ علیہ کے پاک فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون